اللہ علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کی کمپیوٹر کی تیچے مسریدہ کلاس ٹین آج ہم لوگوں نے اپنا لیکچر نمبر تھرٹین سٹارٹ کرنا ہے لیکچر نمبر تھرٹین کے اندر ہم لوگ جو آج کے ٹاپکس پڑھیں گے وہ لوردہ پروگرام ہوگا ایگزیکیوشن آف پروگرام ہوگا اور دی لارس ون ٹاپکس سٹرکچر آف پروگرام ہوگا لوردہ پروگرام کیا ہے رائٹنگ آف پروگرام کا ٹاپک ہم پال رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے کیا سیکھا کہ ہم کس طریقے سے پروگرام کو رائٹ کریں گے سیپ کریں گے then load and after all execution لورڈنگ اور ایگزیکیوشن جو ہے آپ اس میں لنک رکھتے ہیں لورڈنگ کے بغیر ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی لورڈنگ میں کیا ہوگا لورڈنگ دہ پروگرام ریفرس ٹو میمری انٹو سیکنڈری میمری ڈیوائیس سچ ایس ہارڈکس وغیرہ لورڈنگ دہ پروگرام میں یہ ہوگا کہ جو ڈیٹا آپ کا میمری میں سٹور ہے آپ کی پرائمی میمری میں سٹور ہے سیکنڈری میمری میں سٹور تھا وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا پرائمی میمری میں کیونکہ پرائمی میمری میں جب تک ڈیٹا سٹور نہیں ہوگا آپ کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی اس لئے لورڈنگ کرنے اس کے زوری ہے جیسے کہ ہارڈکس میں یا ڈیفرنٹ ڈیوائیس میں تھا تو وہ آپ کی پرائمی میمری میں سٹور ہو جائے گا پھر ہم اس کو یوز بڑھ سکتے ہیں لورڈ کرنے کے لئے کیا طریقہ ہے جب آپ نے سارا پروگرام نکھ لیا آپ پریس ایپ سری کر سکتے ہیں یا لورڈ کمانڈ یوز کر سکتے ہیں لورڈ کمانڈ میں ٹائپ دا نیم آف ایکزیکیوٹیڈ کمانڈ جس کو آپ نے ایکزیکیوٹ کروانا ہے آیا ہے اس پر پڑھ پرس انٹر کی آپ کا پرگرام لوڈ ہو جائے گا کہ فائل is ... سیسے apare ihre لورڈ کل چاہ deepen اور وہ لمرڈ100 اور اگر وہ نہیں چاہ���ے اگر اس کو ایکزیکیوٹ کرانے چاہ polite تو وہ بھی دو سکتے ہیں اس کے لئے کچھ پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا جو ہے ڈیٹا صحیح نہیں ہے آپ کے ایکزیکیوشن نہیں ہو تو وہ والیڈ نہیں ہے جو آپ کو تنگز بتائیں گے کتنی لائنز ہونی چاہیے کتنی نمبرز ہونی چاہیے کتنا لائن نمبرز پلیس کرنا اور ڈیفرنٹ چیزیں اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو میسیج آجے گا ایرر کا اسی طریقے سے اس کی ڈیفولٹ ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈوٹ بیس بی ای ایس بیس تو اگر وہ بیس ہم ایکسٹینشن نہیں کریں گے تو بھی وہ ایرر شو کرے گا وہ نہیں کرے گا اس کو ایگزیکیوٹ تو سیف دا فائل ان ڈیریکٹری وی شوڈ سپیسیفائی کمپلیٹ پاٹھو فائل نیم ادر ویس دا فائل ویل بی سیٹ ان دا کرنڈ ڈیریکٹری اچھا تھرڈ ہمارے پاس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم نے کسی ڈرائیو میں کسی بھی فائل میں ڈیریکٹری میں ڈیٹا کو اپنی فائل کو سیف کرنا ہے تو ہمیں وہ پورا ڈیٹا کی فائل کا جو نیم ہے فائل نیم لکھنا پڑے گا اگر ہم اس کو نہیں لکھیں گے تو وہ اگزیکیوٹ کہاں ہوں گا جو آپ کی کرنٹ فائل یوز کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی کرنٹ فائل یوز کر رہے ہیں وہ اسی میں جا کے سیو ہو جائے گا پھر وہ بھی آپ کو پروبلم کرے گا بعد میں جا کے then اس کے بعد رہتے ہیں اگزیکیوشن 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 اگزیکیوٹ ہو جائیں گی وہ پہلے لوڈ کرنا بہت ضروری ہے لوڈنگ کے بعد ہی وہ اگزیکیوٹ ہوگا آپ کی انٹو کس میں میموری میں ہوگی آپ کی ریم مستور ہو جائے گی before اگزیکیوشن اگزیکیوشن سے پہلے لوڈنگ مستور ضروری ہے then جب لوڈنگ ہو جائے گی پھر آپ اس کو اپ 2 پریس کی کر کے آپ اس کو کیا کر سکتے اگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ یا آپ اس کو جہاں رن کمانڈ ڈال کے بھی اگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لوڈ کی کے ساتھ رن کمانڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا رائٹنگ پروگرام لکھنے کا یعنی کس طریقے سے پروگرام کو لکھ سکتے اور یہ تھی اس کی اگزیکیوشن کی ہم کس طریقے سے اس کو اگزیکیوٹ رن یا لوڈ کروا سکتے ہیں اوپر لوڈنگ ہے اس کے بعد سیکنڈ بان پر رن ہوگی آپ کا کام پر فرم ہوگی جو آپ کو چاہیے تھا تو اس کے بعد ہمارے نیکس ٹوپک سٹرکچر اور بیسک پروگرام ہم نے پروگرام کو کس طریقے سے لکھنا ہے کیا اس کا سٹرکچر ہوگا کس طریقے سے لکھا جائے گا فالنگ رولز ہوتے ہیں ایچ ایوی پروگرام ریٹن مست بی لائن نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ لائن نمبر یہ ہے لائن گا پروگرام یہ آپ کے پاس لائن نمبر 10 20 30 اس کو بولتا ہے لائن نمبر تو یہ ہونا ضروری ہے پرس وان سیکن وان ایس گوڑ پیکٹس ٹو اینڈ بیسک پروگرام وید اینڈ سٹیٹمینت یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ اچھی بات ہے اگر ہم ان سے ختم کریں جب ہم نیا پروگرام سٹارٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کمان یوز کیا گیا ہے اس لئے یہ ہے کہ اس سے پرک نہیں پڑے گا لیکن اگر ہم لوگ یہ نحی کریں گے تو آپ پچھلا کمانڈ ہے اور آپ جو کمانڈ لکھ رہے ہوں گے وہ میل کے اگزیکیوٹ ہو جائے گا اس لئے اس کو لکھنا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ریپیٹیشن آف لائن نمبر ویدن پروگرام is not allowed لائن نمبر کو بار بار روپیٹ نہیں کرنا لائن روپیٹ ہو گئی اس کو دوبار روپیٹ نہیں کرنے 10 20 30 40 ہی آئے گا پہلے وہ نہیں آئے گا 15 ہی آج گا اس کے بعد two or more statements can be written must be separated by colon ایک سے زیادہ statement ہم ایک line میں use کر سکتے ہیں لیکن اس کو colon سے separate دیں کے دو ایک statement یہ لکھ دی ہے کہ separate by colon variables can be used without declaration without declaration کے variable کو آن پہ use کر سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے and the last point is اگر ہمارے پاس physical appearance ہماری command کی program کے وہ dependent نہیں کرتی یعنی کہ وہ independent نہیں ہے اگر ہم نے line number 90 پہلے لکھی ہے line 60 بعد میں لکھی ہے لیکن execution میں line number 60 ہی execute ہوگی اور line number 90 execute ہوگی یعنی کہ execution ہے وہ ascending order میں ہوتی ہے descending میں نہیں ہوتی تو یہ class ہمارا آج کا lecture کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے select ویڈیو کو بار بار دیکھ نا ہے اور اس topics کو یاد بھی لازمی کرنا structure of program بہت important ہے وہ آپ لازمی learn کرنا ہے اور اس کے quiz بھی لازمی solve کرنا ہے پورے آج کے lecture کے next topic ہمارے next commands are رہا ہوں گے پیجز نمبر شو کر دی ہیں پیجز نمبر 6 and 7 کافیس میک commands جس کو ہم discuss کریں گے thank you اللہ حافظ